اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے مطلق جیسا کہ آپ کو میں نے اپنے پیج پہ پہلے ہی انفارم کیا تھا ہاں لڑی آپ کو اس بارے میں اطلاع دیدی آج کی ویڈیو کے بارے میں تو کچھ معلومات ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ کچھ انفرومیشن جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے یہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ آج کے جو حبارات ہیں حاصل پر سوشل میڈیا پہ جو کچھ شر رہا ہے اس کے بارے میں جو جو فیک نیوز ہیں اٹلی میں زلزلہ آ گیا اٹلی میں یہ تباہی ہو گئی اٹلی میں جو بھروں کے وہ جو پکچرز وغیرہ انہوں نے اپروڑ کی ہوئی ہیں یہ سب فیک نیوز ہیں برائے مہربانی آپ ان ایسی حبروں پر بلکل دھیان نہ دیجئے اور ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ صرف اور صرف لوگوں میں پینک کریٹ کرنے کے لیے افرات اپری پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں ایک چونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے کروشیا میں تو اس کا اٹلی سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا تھا اس کے بعد دوسری بات جو اٹلی میں جو ڈیٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جو کچھ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کی چند تصاویر ہیں جنہوں نے اپنی پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جی لوگ زمین پر گرے ہوئے ہیں اور کرونا ویرس کی وجہ سے بہت سی موتیں بہت سی امواد جو واقعہ ہو رہی ہیں تو ان کا بھی ایسی پوسٹ دیکھیں ایسی پوسٹ کا اس کرونا ویرس سے بلکل کوئی تعلق نہیں اور برائی میر بانی یہ جو کوئی بھی آدمی کوئی بھی بھائی اگر ایسی پوسٹ کو شیئر کرنا چاہے اس سے پہلے اس کے آپ کنفرمیشن کریں تو ایسی کوئی بلکل ایسی بات نہیں تو ان باتوں پر پلیز کوئی دیان نہ دیجی اور چونکہ جو میسیجز آپ کو بھی اور دوسرے دوستوں کو بھی آتے ہوں کہ پاکستان سے اس کرونا ویرس کی وجہ سے یا ایسی پوسٹیں دیکھنے کے بعد جو لوگ آپ سے رفتہ کرتے ہوں گے تو پلیز ان باتوں سے دور رہی دوسری بات ہے کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے جو زیپے کونتے جو اجلی کے وزیراعظم ہیں جو زیپے کونتے ان کی بھی ایک پکچر تھی جو جن کو کل یا پرسو کہ مجھے گلتی نہیں لگ رہی کل پرسو کی بات ہے کہ اسے اپلوڈ کیا گیا وہ روتے ہوئے نظر آئے دیکھیں بھائی ایسی پکچر کا وزیراعظم جو زیپے کونتے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے چونکہ وہ تو ایک فیک پکچر تھی تو ایسی جو جو جوٹی اطلاعات ہیں ایسی جوٹی نیوز ہیں آپ بلیز ان سے دور رہی اور دیکھیں کوئی بھی آدمی ہے اس کو کسی بھی انفرمیشن کو شیئر کرنے سے پہلے چونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اسے پہلے کنفرمیشن کر لینی چاہیے کہ آیا یہ خبر سنانے کے یا شیئر کرنے کے قابل بھی ہے اس کے بعد بہت دو گئے ہیں جو یہ سوال جو کر رہے ہیں جو بونس جو ہے یہ جو چھے سو یورو کا جو بونس ابھی حکومت نے ایران کیا تھا اپنے تکرے تو سالوہ ایتالیا میں ٹھیک ہے تو اس کا کیا بنے گا دیکھیں بات جہا ہے کہ جو بھی آپ نے دواندہ وغیرہ کرنا ہے اس چھے سو یورو والے بونس کا ٹھیک ہے اس میں جس میں شامل ہیں جن کے پاس پرتیتہ ہیوہ ہے ٹھیک ہے چونکہ اس ایمرجنسی کی وجہ سے ان کو کام کے دوران کو پرابلوں داری ہیں وہ اپنی انہوں نے ایکٹیوٹی سسپینٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کو یہ بونس جو ہے چھے سو یورو کا اس کو دینے کا اعلان کیا ہے ٹھیک ہے جس میں لیپیری پروفیشنیشتی بھی ہیں جس میں کافی ساری کیٹیگریز ہیں جو آپ کسی بھی اپنے جاننے والے کاف والوں سے یا ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ دوستوں کو کچھ دوستوں کو چونکہ اٹالین نہیں آتی تو اس کی وجہ سے انہیں وہ اٹالین جو ویڈیو ہے اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی دشواری ہوگی تو اس کی حسانی یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنا کام کا کانٹریکٹ تھا ان کو یہ تسلیت حکومت نے دی ہے کہ اس کروڑا ویرس ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو کام سے نکالنے چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو یہ حدشہ ہے تو آپ کسی بھی اوکاتو تر لبورو یا آپ کسی بھی سندھا کاتو سے رابطہ کر سکتے ہیں تو باقی رہی بات یہ جو پوسٹ ہیں یہ بلکل رفیق ویسل بھائی نے یہ ریکومنٹ کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو ایسی پوسٹ ہیں پلیز آپ ان کو رپورٹ کیجئے چونکہ یہ جو فیک نیوز چل رہی ہیں ان سے لوگوں کا جو جیسا کہ زلزلے والی یہاں اٹلی میں جو ہموات روڈز پہ وہ جو دکھا رہے ہیں تو ایسی جو پوسٹ ہیں یہاں جو زرپک ہونتے والی جو بھی آپ کو پوسٹ جو ہے ایسی لگتی ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پلیز آپ اسے رپورٹ رپورٹ کیجئے ٹھیک اس کے بعد دیکھیں رہی بات ہمیں جو بولوس کا بہت زیادہ ابھی ایشو ہے کہ باتا نہیں کیا بنے گا دیکھیں آپ اگر کسی کے پاس ایسی سورت موجود ہے جس کو تھوڑی بہت ایٹالین آتی ہے وہ اپنا دماندہ آن لائن بھی کر سکتا ہے ایمس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں تو آپ کسی ایسے دوست سے رابطہ کیجئے جن کو ایٹالین آتی ہو یا جن کا یہ کام ہو کاف پتروں نہ دو گا چونکہ اس پر کے تو ان کے اکٹیوٹیز جو ہیں وہ تو آگر سسپینڈ بھی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ایسی سورت موجود ہوگی جو یہاں وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں گے جس سے آپ کو یہ جو آپ کی جو افراد اولی ہے کم سے کم چھے سے یورو لینے والی یہ تو ختم ہو پلیز ٹھیک اس کے بعد آپ سے میں ایک بہت ہی جو لازم انٹرومیشن وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جو سپر مارکیٹس میں لمبی لمبی کتارے لگی ہیں ٹھیک ہے وہ اس سے بھی لوگوں کے اندر پینک کریٹ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کل جنگ لگ جانی ہے کل کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ملنی کی نہیں دیکھیں بات جہا ہے حقیقت جہا ہے کہ اگر حکومت نے یہ سہولیات آپ کو دیئے ہیں کہ سپر مارکیٹس فیرمیسیز پارا فرمچیہ فرمچیہ پارا فرمچیہ سپر مرکات اور اس کے علاوہ جو بھی فرس نیسیسٹی پہلی ایک اہم ضروریت کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل اوپن رہے گی باقی فیکٹریز بغیرہ جو جن کا پہلی ضرورت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ یہ جو آئیجینک جیل بغیرہ بنائی جاتی ہیں آئیجینک اور جو پروڈکس جن کے ساتھ گھر کی سوائی بغیرہ ہوتی ہیں چونکہ وہ آپ کی پہلی نیسیسٹی میں آتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو بالکل انہوں نے آئیجینک بلکل جو آنا وہ کیا ہے آئیجینک اوپن رکھا ہے ٹھیک ہے باقی دیکھئیے آئیجینک بات یہ ہے کہ ابھی ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں بیس ہزار سے اوپر تقریباً ستائیس ہزار جو کہ میری معلومات کے مطابق جو ملتے یعنی امیندے ہو چکے ہیں یعنی جن لوگوں کو گھر میں رہنے کی ترقین کی گئی تھی انہوں نے اس قانون کی حلاف برزی کی ہے تو دیکھئے بات جائے کہ ہم لوگوں کو شاید ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ باہر جانے سے منع کیوں کر رہے باہر جانے سے وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کوئی ایسا وائرس جو ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی اور جو بیماری پیل سکتی ہے آپ کو اس بات کا شورت ہو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں تو اسی لیے وہ گھر میں رہنے سے ہی اس بات کا انہوں نے ترقین کی ہے کہ اس چیز کی روک تھام کی جا سکے ایک بات دوسری بات جی ہے کہ ہمیں چونکہ جب تک کوئی کام ہونا جائے میں اس بات کی سمجھ نہیں ہے ابھی جن کو یہ جربانے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ابہندہ ہوا ہے ان کو ابھی جب عدالتوں کے یا وقیلوں کے چکر لگانے پڑے گے تو پھر سمجھ لگ لیں ٹھیک تو ایک اور بات جی ہے دیکھیں یہ جو اس وقت جو لوگ جو لوگوں میں پینک جو کریٹ ہوئی ہے سوپر مارکیس وغیرہ یا فیرماسیز میں بھی میں آپ کو بتا دوں چونکہ کچھ دن پہلے ہی یعنی کہ دو دن پہلے ہی یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقع ہے کہ میں جو جی پہ تھا تو وہاں پہ یہ بہت سارے اٹالین لوگ تھے جو لائنے بنا کے کھڑے تھے اور تین تین گھنٹے سے کھڑے تھے آہرکار کیا ہوا کہ وہاں کارا بینیری کی ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی والوں نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ریزیدنسہ کہاں کون سے کمونے کا ریزیدنسہ ٹھیک تو تقریباً چار سو سے پانچ سو آدمی اس لائن میں کھڑا تھا اور سب کے سب کچھ بولا کوئی بولا میرا میلان کا ہے کوئی بولا میرا فلانجکہ کا ہے میرا فلانجکہ کا ہے تو ان کارا بینیری والوں نے ان کو جتنی جلدی ہو سکے آپ نکل جائیں چونکہ آپ اپنے کمونے ہم آپ پہ یہ فیوری رور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسا دنونچہ یا کوئی ایسا مہندہ چونکہ اتنے سارے لوگ ہیں ان کو اکٹھے جرمانہ کرنا اور ان کو حبردار انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں آپ یہاں پہ یعنی اس سے کیا ثابت ہوا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمونے میں ہی سپیزا نہیں کر رہے وہ اپنے کمونے سے باہر جا رہے ہیں کچھ لوگ یہ تو ہو گیا سپر مارکس کا ابھی فرمسیس کا بھی میں بتا ہوں فرمسیس میں جو فرمسیس ہے اس میں بھی میکسیمم پانچ بندے جو ہے وہ ان کی انٹریونٹ رکھی ہوئی ہے اس میں کچھ فرمسیس ایسی ہیں جو دو سے تین بندے انٹریونٹ دیتی اس سے زیادہ نہیں تاکہ یہ جو ڈسٹنس ہے جو یہ فاصلہ ہے ایک میٹر سے زیادہ کا ان میں رکھا جائے اور لوگوں کو کوئی بھی دیکھیں یہ جو پینک کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ جائے کہ ہم نے ہمارے اندر جو آداد تھی پہلے ان کو چینج کرنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی لیکن جو حکومت نے کوئی بھی حفاظتی انسام کیا وہ ہماری بلائی کے لیے کیا اس کے بعد دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں یا جو سپر مارکس میں لوگ کام کرتے ہیں یا پولیس والے ہیں یا کارابینیڈی والے ہیں گواردی دی فنانسہ والے ہیں یا کوئی بھی پبلک سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں اور جو ایس ایٹسی تو ہے یعنی جو فوج کے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو داد دینا بنتی ہے بالکل بنتی اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کا کام بھی کرتے ہیں لوگ دیکھیں یہ اپنی جان کو حدیلی پہ ڈال کے جو سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ملکی تو بہت ہی اچھا ہے پیڑا ہے ان کا ابھی ایک جو مصبت پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں دیکھیں جیسا کہ کچھ دن پہلے ہی جو حکومت نے تین سو ڈاکٹرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا ولنٹیرین ٹھیک ہے جو رضا کرانہ دور پہ وہ قوم کی حدمت کرتے ان کا انہوں نے جو ایک ڈیمانڈ کی تھی تو ابھی اس کا پوزٹیف جواب جو ہے وہ کیسے آیا کہ جب ہی وہ باندھو جو ہے وہ مکمل ہوا تو تین سو کی بجائے پانچ ہزار ڈاکٹرز ولنٹیرین جو ہے ان کا دماندہ وہاں پہ پہنچ چکا تھا میرے بھائیو میرے دوستو یہ ہیں سندھا قومت تین سو کی ضرورت انہوں نے پانچ ہزار تک وہاں پہ لوگ پہنچ گئے رضا کرانہ طور پہ ٹھیک تو اس کے بعد دیکھیں یہ جو ائرپورٹس پہ جو پینک گریٹ کی جاری ہے یہ جو لوگ ائرپورٹس پہ جارے ہیں تو جی ام اے پاکستان نہیں جانے دیے جارہا میں ان کی بات کو سمجھتا ہوں چونکہ اپنی فیمجی سے دور ہیں سب لوگ لیکن بائی جان فیلال جو وقت جا رہا ہے آپ پلیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ نہیں کیونکہ ہمارا مذہبہ میں یہ بات ہوتا تھا نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہی کوئی ایسی بابا آئے تو جہاں جس علاقے میں بابا پھیلی ہے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی وہاں سے کوئی وہاں اندر داہل ہو تو پلیز اگر آپ کو حفاظت میں رہنے دیجی چونکہ ہمیں کسی کو یہ جوڑ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد ابھی جو ایک اور چیز تھی جو میں آپ سے شیر کرنا چاہوں گا یہ جو افراد تبری کا عالم پیدا ہو گئے تو پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا ٹریلر دکھایا جا رہا ہے وہ ٹریلر دکھانے کا مصد جیسا کہ ہمارا مذہبہ میں یہ بات بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب نفسا نفسی نفسا نفسی یعنی وہ یوم ال آخر جب آئے گا تو ابھی ہر انسان کو یہی ہے کہ ابھی میری ہی جان بچ جائے میں جو یہ جو کرونا وارث آگئے اس سے میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں بھئی میرے فیملی بارے یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے یعنی ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کا انکان ہے کہ ابھی بھی ہمارا پاس وقت ہے ہم اس حلقے کائنات کو رازی کرنے تاکہ یہ جو آفتے آ رہی ہیں یہ پوری دنیا میں یہ دنیا میں صرف اٹلی میں نہیں پوری دنیا میں یہ بپا پیلی ہے اللہ باقی ذات ہم سب کو اپنی عبض و مان میں رکھے ہمارے جو عزیز ہیں چاہنے والے لیکن دکھ کی بات ایک بہت بڑی وہ کیا ہے میں جب بھی یہ تصور کرتا ہوں میں جب بھی یہ بات سوچتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے ان اٹالینز پر جن کی فیملیز دنیا سے چلے گی جن کے والدین چلے گئے کوئی بہن بھائی جڑا گیا وہ اپنے والدین کو یا بہن بھائی کو کسی کو بھی آخری دفعہ سلوٹ بھی نہیں کر سکے ان کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے تو بھائیو میں آپ سے ایک اوٹ بات جو کہنا چاہوں گا دیکھیں ابھی جو لوگ گھر پہ ہیں جن کے بعد سبھی ٹائم ہے جو فیلال فیکٹریز سے جن کی شوٹی ہے تو بھائی آپ اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کی یاد میں بھی ضرور کیجئے اس کے علاوہ آپ اٹالین سیکھیں اٹالین سیکھیں تاکہ آپ کو کسی کی کسی کی مرتاج نہ ہو یہ بات میں نے آج سے نہیں کافی دیر سے آپ سے میں کہتا آ رہا ہوں پلیز آپ اٹالین سیکھیں پلیز اٹالین سیکھیں یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ٹھیک ہے تو جب یہ آپ کے پاس ابھی جو وافر مقدار میں جو وقت ہے چونکہ فیکٹریز بند ہیں آپ گھر پہ ہیں تو بہتر ہے آپ اپنے اس وقت کو اللہ کی یاد میں اور اس کے بعد کچھ سیکھنے میں ملگائی ٹھیک ہے ابھی جو ایک اور بات تھی وہ ایک چیز اور بڑی فیک نیوز جو چل رہی ہے شاید اس بات کا کچھ لوگوں کوئی نم ہے یا نہیں یہ جو دو سو یوروپ بونس سپیس جو ایک ویب سائٹ ہے اس پہ چل رہا ہے لیڈل اور کیریفور پہنی مارکنی یہ بونس کارڈ جو ہے اوشی کر رہی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں چونکہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو میری جو جو جوڈیز سپیس مارکنی کیریفور میں تھی تو مجھے وہاں سے علم ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے ایسا کوئی بات نہیں یہ صرف لوگوں کا ڈیٹا بیس چوری کرنے کے لیے وہ آپ سے فام وغیرہ کروائیں گے ٹھیک ہے تو بس یہ اس بات کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی ایسا قانون آتا ہے تو حکومت جو ہے وہ اسے جو افیشل گزٹ ہے وہاں پہ وہ پبیش کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس وقت جو لوگ گروہ پہ ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہیے ان کو ٹائم چونکہ ابھی آپ کے باس ٹائم ہے ان کو ٹائم دے لے گا تو ان کو ٹائم اپ ڈیٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھلاں ہو گیا دیکھیں بھائی اگر ہم لوگوں کو یہ جو افراد افری پڑھی ہے جس میں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ لا بروائی کے طور سے نہیں جنہی زندگی مہت رب دیت سے ٹیک ہو گیا زندگی مہت تو رب کے ہاتھ میں ہے لیکن کیا رزق اس کے آدمی رزق بھی وہی دے گیا ٹیک ہے یہ رزق کی کمو بیشی ہونا یہ میرے اللہ کوئی بتا ہے اسی کے آدمی ہے دیکھیں فرحال آپ جو ہے وہ ہمیں متحد ہوگے اس بات کا یعنی اکٹھے ہوگے اس بیماری سے لڑنا پڑے گا وہ ایسے کہ آپ ایک دوسرے دوست کے پاکستان پہ رہنے والے ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے اور اپنے گھر وروں کو تسلی دیجئے ان کے ساتھ پلیز ایسی کوئی information share نہ کیجئے جس سے ان میں افراد تفریق عالم جو create ہو اور last میں آپ کو ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھئے ڈاکٹرز چودہ سو سال پہ نبی قریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ جنہوں نے ہمارے جسر بدبقتوں کے لئے آنسو بھائے اور اللہ سے یہ دعا کی میرا امت ہمارے جسروں کے لئے انہوں نے دعائیں کی انہوں نے جو خدایات کی کاش ہم ان پر بھی عمل کر لیں کاش کاش ہم ان پر بھی عمل کر لیں پہرے دوستو ابھی بھی وقت ہے یہ جو اپنے اللہ کو راضی کیجئے اور میں آپ سے یہی ایک ازارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی جو فیک نیوز ہے اس سے آپ دھو رہی تو کوئی بھی چیز ہے اس سے پہلے آپ اس کی کنفرمیشن کیجئے کیونکہ انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی بات کسی سے کرنے سے پہلے جیسا کہ سنی سنائی بات تو ایمر کرنے سے پہلے اس کی کنفرمیشن کر تو دیکھیں ابھی جو جن باتوں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا تھا وہ میں کٹ چکا امید کرتا ہوں یہ جو میرا جو پوائنٹ اف ویو تھا یہ آپ تک پہنچ گیا تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ان کے پوائنٹ اف ویو کا بھی پتا چلے اور پولیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے پاکستان میں جو ہماری مائیں پہنے جو پریشان ہیں ان فیک نیوز کی وجہ سے کم سے کم ان کو تسلی ہو اور آپ پولیز اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور اٹالین کے لیے اور پورے دنیا میں جتنے بھی انسان سب کے لیے دعا کی دیا اللہ پاکستان سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے امید کرتا ہوں جو میسیج میں آپ تک ٹرانسفرز کرنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا اپنا حیار رکھی گیا اور دعا میں یاد رکھی گیا السلام علیکم پاکستان زندہ بھر